ہم لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے اس قربانی کو ہم نے ایک فیشن کے طور پر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگا بکرا خرید کے اور پھر اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتا ہے اس کی قیمت بتاتا ہے اور اس کا وزن بتاتا ہے اس کی غزہ تک بتائی جاتی ہے کہ جی یہ بکرا بڑے نازوں سے پلا ہے یہ بڑے نخروں سے پلا ہے یہ اس ٹائم سوتا ہے یہ اس ٹائم اٹھتا ہے اس کو اتنے بادام کھلائے جاتے ہیں اس کو اتنا مکھن کھلائے جاتا ہے اس کا وزن اتنا یعنی یہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا یہ قربانی کا وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کیا وہ اس طرح تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد ناظرین اکرام پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اندر جو قربانی کی سنت کو بار بار دہرائیا جاتا ہے جی ہاں ناظرین اکرام قربانی کی اس سنت کا اصل مقصد تو رضا الہی ہے لیکن بدقسمتی سے کچھ سال قبل سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم نے اس قربانی کے عمل کو بھی ایک عجیب سا رخ دے دیا ہے اور بالخصوص جب سے ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ٹولز جو ہیں یہ لانچ ہوئے ہیں جیسا کہ فیس بک ہے جیسا کہ ٹک ٹاک ہے یا اس طرح کی دیگر اپلیکیشنز جو ہیں جن کے اوپر انسان اپنی کارکردگی اپنی پوسٹ یا کوئی بھی اپنا اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتا ہے اپنا کوئی بیان جاری کر سکتا ہے اور یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کوئی انسان کسی دہات میں بیٹھا ہے کسی گھر میں بیٹھا ہے کسی کہیں بھی بیٹھا ہے پہاڑوں پر ہے وہ بھی جہاں پر اس کو یہ سہولت میسر ہے وہ وہاں سے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی بیان وہ اپلوڈ کر سکتا ہے تو اس کا ایک منفی اثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر یہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے اس قربانی کو ہم نے ایک فیشن کے طور پر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگا بکرا خرید کے اور پھر اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتا ہے اس کی قیمت بتاتا ہے اور اس کا وزن بتاتا ہے اس کے اندر اس کی غزہ تک بتائی جاتی ہے کہ جی یہ بکرا بڑے نازوں سے پلا ہے یہ بڑے نخروں سے پلا ہے یہ اس ٹائم سوتا ہے یہ اس ٹائم اٹھتا ہے اس کو اتنے بادام کھلائے جاتے ہیں اس کو اتنا مکھن کھلائے جاتا ہے اس کا وزن اتنا یعنی یہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا یہ قربانی کا وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کیا وہ اس طرح تھا اور پھر یہی کافی نہیں ہے ناظرین اکرام افسوس تو اس بات پر ہے کہ قربانی کے اس عمل میں مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے یعنی آج تک تو ہم یہی سنتے چلے آئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الحاق متقاس اور تمہیں غافل کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نے تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید گاڑیاں لینے میں گاڑیوں کی شو میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے ہیوی بائکس میں مقابلہ ہوتا ہے گھر بنانے میں مقابلہ ہوتا ہے دیکھو میرا اس سے بڑا میرا اس سے بڑا یا گولڈ میں ڈائیمنڈز میں یعنی دنیا کے جاہو جلال اور دنیا کی شان و شوکت کی جو چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان میں مقابلہ ہوتا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اب دین میں مقابلہ ایک دین کے ایک ایسے سنت پر ایک ایسے عمل پر کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری زندگی جائرہ کا اس میں ایک عجیب و غریب سا مقابلہ ہمیں نظر آ رہا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے انسان نے تو نیکی کے کرنے میں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے لیکن یہ کیسا مقابلہ ہے کہ میرا جانور جو ہے وہ اس کے جانور سے بڑا ہو میرا جانور اس کے جانور سے موٹا ہو نہیں دیکھئے یہاں تک میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ پر تو ایسا مقابلہ ہوتا ہے کہ دو جگہ پر گویا میزان رکھ دیے جاتے ہیں تکڑی جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور جانور کا وزن کیا جاتا ہے اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کا جانور سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے اس کو بہت بڑا ایک انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کا جانور جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اس سارے چکر میں ہوتا کیا ہے اس سارے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور شیطان اپنا کام کیا کر جاتا ہے کہ وہ اس جانور کے مالک کے دل سے رضا الہی کو نکال لیتا ہے اور لوگوں کی رضا کو داخل کر دیتا ہے اب وہ جانور کی پرورش اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ انعام پا سکے اب وہ جانور کو زیادہ اس لیے کھلاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں سٹیج پہ کھڑا ہو سکے اب وہ جانور کو اس لیے دیکھ بال کرتا ہے تاکہ ٹی وی کے اوپر اس کی پٹی چل سکے تو وہ جو رضا الہی تھی وہ تو اس کے دل سے نکل گئی اور یہی کافی نہیں ہے ناظرین اکرام اس مقابلہ بازی کے اندر جانور کو وزنی کرنا جانور کو بڑا کرنا اس مقابلہ بازی کے اندر ہم لوگ جانوروں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں جی ہاں جانوروں کا بھی حق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے ہم اس بات کا انسان ہونے کی نات قطن یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ہم جانوروں کے اوپر جیسے مرضی چاہیں ظلم کریں جیسے مرضی ان سے کام لیں ان کو کھلائیں یا نہ کھلائیں یا جو مرضی ان کو کھلاتے رہیں نہیں ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا کم کھلاتا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک کو ڈانٹا اور سرزنش کی اور اس کو تلقین کی کہ ان جانوروں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے کب تو آپ دیکھیں گے کہ ان جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے ایسے سٹیرائیڈیاں اس طرح کی انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی عدویات جو ہیں وہ ان کو کھلائی جاتی ہیں میڈیسن جو ہیں وہ ان کو کھلائی جاتی ہیں کہ جس سے ان کا جسم پھولے جس سے ان کا جسم جو ہے وہ بڑا ہو جس سے یہ موٹے موٹے نظر آئیں لیکن اس سے اس بیچارے جانور کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بیچارے کی جو ایک نیچرل جو اللہ رب العزت نے قدرتی فطری طور پر اس کے جسامت بنائی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ لاغر سا ہو جاتا ہے اس کو کس عذیت سے ہم گزارتے ہیں ناظرین اکرام اس کا ہمیں بالکل بھی احساس نہیں جاتا کیونکہ ہمیں تو ایک نشہ ہے کہ ہم نے نام لینا ہے ہم نے نام کمانا ہے ہم نے لوگوں کے اندر نمبر جو ہے وہ لینا ہے تو خدارہ اس طرز عمل کو ختم کیجئے قربانی رضا الہی کے لیے کیجئے اور ایک آخری بات یہ سن لیجئے کہ نفلی عبادت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جتنی خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں اتنا ہی زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ